آنے والے دنوں میں آپ کو ہم اور خوش خبریاں دیں گے کہ لوٹی ہوئی اور بہت ساری دولت جو ہے وہ ان ارث ہو رہی ہے لوگ پوچھتے ہیں جی وہ کدھر کیا پیسہ جو آپ نے واپس لینا تھا ابھی تک کو تقریباً ساڑھے پانچ سو ارب تو نیب ریکاور کر چکی ہے اب آپ کہیں کہ ساڑھے پانچ سو ارب کا عوام کو کیا فائدہ یہ چار سو ارب کا ہیلتھ کارڈ ہے اگلے تین سال میں ہی نہیں چوروں سے لوٹے ہوئے پیسے سے ہی آپ کو دیا ہے اگر وہ ریکاور نہ ہوتے تو ہم تو نوٹ نہیں چھاپ رہے ہم تو ملک کو مکروز نہیں کر رہے جیسے یہ کرتے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ساڑھے پانچ سو ارب نہ آتا حکومت کے پاس تو یہ چار سو ارب کا ہیلتھ کارڈ حکومت کہاں سے دیتی تو جیسے جیسے ان چوروں سے ہم پیسہ ریکاور کریں گے ویسے ویسے عوام کو سہولت ہم زیادہ دیتے جائیں گے ابھی آپ کے سامنے جو ایک سیچوئیشن ڈیویلپ ہوئی تھی چند دن پہلے انہوں نے چائے کی پیالی کے اندر توفان برپا کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد جب چودری مونہ صلائی نے بڑی منجی ہوئی سیاست کی میں یہ کہوں گا بڑے رائٹ ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کرکٹ میں اور سیاست میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر بال کو بلہ ٹائمنگ پہ لگ جائے اور اسی طریقے سے اگر سیاست میں حکمت عملی اور بیان ٹائمنگ پہ دے دیا جائے تو بال ہمیشہ رسے سے باہر جاتی ہے تو اسی طریقے سے یہ بیماری کے بہانے مزاج پرسی کے بہانے یہ ایک پنجاب کے بہتی مطبر خاندان ایک بہتی سیاسی قد اور کاٹ کا جو خاندان چودری برادران کا ہے یہ ان کے کندے پہ بندوق رکھ کے اپنا جو کنفیوزن بھیلانے کا فارمولا ان کا ہے یہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے بہتی شاندار طریقے سے اس کا جواب دیا اپنی خاندانی وزہ داری کا مزارہ بھی کیا یہ بھی بتایا کہ وہ کمیٹمنٹ پہ پورا اتریں گے جو انہوں نے کی ہے اور انہوں نے مکووی ٹھپ دیتا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیاسی بات چیت نہیں ہو رہی ان کے جو افلاتونے انہیں مسئلہ ہے تماشے پہ کہ مونس علائی نے تماشا کیوں کہہ دیا ہے اور بھائی انہوں نے آپ کے گھر آنے کو تماشا نہیں کہا تھا جو آپ باہر تماشا لگا رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ اس کے اندر سے تماشا نکال رہے ہیں انہوں نے ایک عمومی بات کی تھی کسی پہ خاص بات تو نہیں کی تھی آپ کی چور کی داڑی میں تنکہ آپ کو فورم تکلیف شروع ہو گئی کہ تماشا لگ گیا ہے